جدو بیت المقدس ہویا فتح ایک ہفتہ لگیا ہو دی صفائی تے سلاودین ایوبی نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاوانا ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے پہلا جمعہ اے رخ کے خطبہ پڑنا ہے سلاودین ایوبی نے فتح کر لیا ممبر ہمز تو منگا لیا بڑے اتمامنات بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی وہ ممبر لے آئے بہتنے کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے وہ ممبر بیچ گیا مہید دین بن زکین سلاودین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے آج خطبہ تسی دینا ہے اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئی تھے فرقی ہویا سلاودین ایوبی اپنی پوری سلطنہ تھے جو وڑے وڑے کاری منگائے جو سونیاں آزان تھے ویسی سونیاں دی مرادے کہ جنتی آوازہ بڑیاں دھڑلے دیاں سن ہونا کیا بھائی سارے بیت المقدس تھے کون ہیں کھڑے ہو کہ اللہ اکبر ازانہ دے ہو سلاودین بھی بیٹھے آپ پوری فوج بھی بیٹھے جنرل بھی بیٹھے پوری بیرو گریسی بھی بیٹھے لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی ہم لبرل ہیں میں کہاں اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے تو گیڑے پاس ہوئے ہاں جس اٹھ دی نکیل نکڑی ہوئے انہوں دو لوگ ڈنڈے مار مار کے صدیہ کر دے کیوں جی اٹھ ہوئی ہونا جیڑا نکیل مالک دے ہاتھے چوہے جب مالک جن جائے اٹھیں اٹھ دے روے اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل انہ کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے آتھے چوہے تو یہود و نصارہ دے آتھے چوہے انہ کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے کیوں جی وہ جب وہ آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کیسی ہوتھیں منظر سنو ذرا کیسی سلاہ الدین ایوبی کیا آزانہ پڑھو بھئی سارے کاری سارے بیگ ہیں پہلی ہیں صفحہ چاہ گئے سلاہ الدین ایوبی پہلی بھائی نمہ سوٹ پایا پہلے تھا نہیں سی پاندھا انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف کہنا میں نے سوٹا دی لوڑ نہیں نمہ دی لیکن آج میں نمہ پا رہا دنیا نو دستن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھ دا وہ دن سلاہ الدین ایوبی بھی نمہ جبہ پایا تو کیوں جب منظر ہونا مولانا آج پھر سلاہ الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاہ الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس جب بیٹ ازانہ ہوئی ہیں تو قادت القلوب تطیر من الفرح آفظ ابن کسیر نے لکھیا جب ازانہ ہوئی ہیں نا لکھان دا مجمع سی جب کاریا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر قریب سی لکھان دا مجمع دیا روحاں ہی نکڑ کے پرواز کر جان دی اے خوشی سی ہونا لاؤ جی جب ازانہ ہو گئی ہیں تو اتھے تقریر اردوچتے ہوں دی نہیں سی نا اردوچتے خطبہ تے عربی چی ہونا سی تو مہیدین بن زکی جیڑا خطبہ پڑھا آؤ سنو زرہ دوسرے الحمدللہ معزل اسلام بنصری ہی ومزل شرک بکاری ہی ومصرف الامور بعمری ہی ومدیم النیام بشکری ہی ومستدرج القافرین بمکری اللذی قدر اللہ یامدو علم بعدلی وجال العاقبت للمتقین بفدلی وافاد علالعباد من زلہی وحتلی اللذی اظہر دینہو ولد دین کلی القاہر فوق عبادہی فلا یمانہو والظاہر علا خلیقتہی فلا ینازہو والامر بما یشہو فلا یراجہو والحاکم بما یریدو فلا یدافہو احمدو بی ازفارہی و ازہارہی و اعزازہی لے اولیائی و نصرت انصاری و متاہر بیت المقدس من ادناس شرک و اوداری فرمائے آج اللہ نے اپنی خفیہ تطبیروں کے ذریعے و مستدرج القافرین بمکری فرمائے آج کافروں کے جتنے بھی مکرو فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تطبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے احمدو بی ازفاری و ازہاری و اعزازی لے اولیائی و نصرت انصاری و متاہر بیت المقدس من ادناس شرک و آج میں بھی سلاہ الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا ازہار بھی کیا تُو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تُو نے شرک کے گندگی سے آج تُو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے کہوں جی اگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہار واشد واللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الہحد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحد شہادت من تطہر بطوحید قلبہ واردہ بھی ربا فرمائے اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور بھی جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ کر دیں کر دیں واشادو انہ سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد نابدہ ورسول رافع شک وداخد وشرک ورافد ولف فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا یہ کیوں جی وداخد وشرک حضور آگئے حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا حضور کی شانیں بیان کی ورافد ولف اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا اللہ ذی اسری ابیہی من المسجد الحرام الہ حاض المسجد الاقصاء وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک محراج والی رات سیر کرائی پھر حضور یہاں سے پھر لا مکان تک گئے یہ سارا حضور کی شان بیان کی محیدین بن زکی شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے آخر میں اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ دوگل موگلہ نہیں تھا سلاہ الدین ایوبی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک سلاہ الدین ایوبی اس کا خطیب ہے اس کا خطبہ بتا رہا ہے وہ کون تھا سلا اللہ علیہ وعلا خلیفت ابی بکر صدیق السابق الا ایمان وعلا امیر المومنین عمر ابن الخطاب اول من رفان حاضل بیت شعار السلبان پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے سلیب کو نکالا بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا جنہوں نے سلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کٹنے والے وہ فاروق آزم تھے والا امیر المومنین عثمان ابن عفان زنور جامل قرآن کیسے والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مزلزل شرک و مکسر الاسنوم فرمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر بھی حضور کی توصل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ابو بکر پر بھی عمر پر بھی عثمان پر بھی کان علی مزلزل شرک و مکسر الاسنوم جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رہ دیتا و مکسر الاسنوم اور جنہ بوت ریزہ ریزہ کر دیتے وَالَا آلِهِ وَصَابِهِ وَتَّابِينَ لَهُمْ بِحْسَان علاو جی آپ کی دلوں کو روح کو تازہ کرنے کے لئے اور اپنے آپ کی روح کو اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لئے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ترجمہ کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آگیا ہوگا کہ ہر لفظ پر وہاں میں بندے ترجمہ نامی آنڈا ہوگے نا تی پتہ لگ جاندہ اپنے اگلے دے مووے یہ تے نور چمک ریا کیوں تھی حضرت سائنی توقل شاہ ہم بالوی سن امی ولی سن طالب علمہ حفظ دا مدرسہ آپ جدو طالب علم حفظ کردے سن تے آپ مسلح ہونا تے قریب جا بچھاندے سن استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کردے سن سائن صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حفظہ تُو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلہ مار رہا جمع جائے نور چھلہ مار رہا تے گالت ہے اپنی اپنی جناب قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نا نظر آئے حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضورت سیرت سورت پڑھ کے بھی چاجن آئے ہو تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزِ صدیقو علی از حق طلب پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں اقبال کہندہ جشکِ رسول کوئی نہیں ہے نا تے بے کے تے لبرالیزم دیا گلہ نہ کی تا کر تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کی تا کر جلے آ ذرہ عشق نبی از حق طلب جشکِ رسول کوئی نہیں ہے تا پھر رب کو مانگ یا اللہ تُو صحابہ نو اٹھا بٹا عشق دیتا سالوں بھی کوئی ذرہ دے دے کیوں جی لیکن سوز انہوں دا نہ مانگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے انہوں دا سوز نہ مانگی ذرہ مانگ کے سوزِ صدیقو علی از حق طلب مانگی ذرہ عشقِ رسول دا لیکن کمی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں بس سوز اوئی مانگو اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے یا ماشکار یا رسول اللہ اوپنہا تو پیدا اے من اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں مسلمہ آن فقیرے رات میں رات دائے شیر پڑھ رہے ہیں اقبال روندے اقبال کہنا مسلمہ آن فقیرے قج کلاہے رمیدہ سینے ہو سوزے آہے دلشنالد چرانالد نداند نگاہے یا رسول اللہ نگاہے یا رسول حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانہ اتھے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو ینا دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو حمد تے طاقت دے ہو کہ مقبوضہ کشمیر روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے زبا ہوندے جوانہ دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان انا کور سب کچھ دتا اللہ دا ہے انا نو حمد دے ہو انا نو حوصلہ دے ہو انا نو جوان مردی دے ہو انا نو بہادری دے ہو کہ شہاب الدین غوری دا نا دا بنائیو یا میزائل ایک باری تی چلا دین کیوں جی بس اے ہی ساڑی دعاوے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت